آج ہماری اردو گرافک ڈیزائننگ کی چھٹی کلاس ہے اور میں ہوں سید فسی حیدر ہم نے پچھلی کلاسوں میں تقریبا انٹروڈکشن وغیرہ سب کچھ پڑھ لیا تھا اور نارمل سا مطلب ایک ڈیزائن بنانے کا طریقہ بھی دیکھا تھا آج میں آپ کو آن لائن ڈیزائنز میں سے کسی بھی چیز کو ایڈٹ کر کے کافی کر کے اس کو سکھاؤں گا اقلدا پہلے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے یہاں پر آن لائن ڈیزائن ہے ہم اس کو کلک کرتے ہیں یہاں پہ بہت سارے ڈیزائن ہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ان میں سے لے کر ایڈٹ کر سکتے ہیں اچھا میں سوشل میڈیا پر کلک کرتا ہوں یہ اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں پہ کلک کرتا ہوں اب بہت سارے یہاں پر آ گئی ہیں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے ہНہ ہم میں سے کوئی بھی ایک چیز لے لیتے ہیں یہاں سے ہم ڈی پی بنانا سکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ جشنیں میلاد ہوتا ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی اور ٹھیک ہے تو ہم اسی سے ادا کرتے ہیں اور یہ جو یہ والی ہے اس کو ہم کلک کر کے اوپن کرتے ہیں اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے ڈیزائن ٹھیک ہے ہم نے اس میں سے کوئی چینجنگ کرنی ہے چینجنگ کیا کرنی ہے ہم نے ایک اپنا فوٹو اس پر لگانا ہے ٹھیک ہے باقی اس بندے نے جو دیا ہوا یہاں پر اس نے اپنا نام نہیں دیا نمبر نہیں دیا تو میرے حال میں صرف فوٹو چینج کریں گے تو وہ ہمارا پورا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہم فوٹو پر کلک کرتے ہیں اچھا تو یہ فوٹو کیا ہو چکا ہے کلک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور چونکہ یہ اس کے اندر فٹ ہے تو ہم ایک کام کر لیتے ہیں وہ یہ کام یہ ہے کہ ہم یہ نیچے ری پلیس کا آپشن ہے ٹھیک ہے ہم جیسے ری پلیس کا آپشن کلک کریں گے تو ہم اپنی فوٹو سلیکٹ کریں گے وہ اپنی اس کے اندر آ جائے گی ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس اچھا ہے کہ ادھر فوٹو پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ فوٹو میں سلیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں اچھا یہ میری فوٹو جو ہے وہ اس کے اندر آگی ہے فریم کے اندر ٹھیک ہے تو اس کو دو طریقے سے میں بڑا کر سکتا ہوں ادھر یہ تیر کا نشان ہے اس پر جب کلک کروں گا تو یہ یہاں سے بڑا ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ نیچے ری سائز کا آپشن ہے یہاں سے بھی ہم اس کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں سنٹر میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پکڑ کر اور اس کو میں شیڈو دیتا ہوں وائٹ ٹھیک ہے وائٹ شیڈو اس کو میں یا بلیک شیڈو دیتا ہوں ٹھیک ہے ادھر سے میں اس کو بلیک کر دیتا ہوں بلیک تو اس بھی وائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو آپشنز میں جا کر تھوڑا سا سافٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سافٹ کروں گا تو وہ اتنا زیادہ جو اس کا کروپنگ ہے وہ واضح ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارا ڈیزائن ہو گیا مکمل ٹھیک ہے تو اس میں ہم مزید بھی چینجنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم نے اس پر کلک کیا تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اوپر لیئرز میں جاتے ہیں لیئرز میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ٹیکسٹ کوئی بھی نہیں ہے ہم اسی جگہ پر کچھ اور چیز لکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر میری طرف سے اہل پاکستان کو عید ملاد النبی مبارک ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ لیا اس کو ایڈ ٹو ڈیزائن پر کلک کرنا ہے اور یہ یہاں پر لکھا ہوا آ گیا ٹھیک ہے اس کا ابھی نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم آگے جاتے ہیں اور رینڈم پر کلک کرتے ہیں تو اس کا آٹومیٹکلی کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا اس کا ہم جو فانٹ ہے وہ بھی تھوڑا بڑا رکھ لیتے ہیں کوئی بھی یہ بھلا رکھ لیتے ہیں تو اس کو آگے لے جاتے ہیں اس لگا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں میری طرف سے اہل گروپ کو عید مبارک یا کسی گاؤں کا نام لکھ سکتے ہیں کسی شہر کا نام لکھ سکتے ہیں کچھ بھی اس میں سے آپ لکھ سکتے ہیں اس میں سے آپ کسی بھی چیز کی چینجنگ کر سکتے ہیں اس میں سے ہم ایسا واضح لیں گے جو کہ بلکل بیک گراؤنڈ سے تھوڑا سا الگ ہو اور واضح نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے تو یہ لکھا ہوا گیا اس کے بعد یہاں پر آپ چھوٹا سا اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں ایڈ ٹیکسٹ ورک لکھ کرتا ہوں اس کے بعد سید فسی حیدر لکھتا ہوں اور کوشش کریں جب آپ کا نام وغیرہ لکھا ہو تو وہ بلکل چھوٹا سا ہو ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ اکثر لوگ جب ہمارا نام دیکھتے ہیں تو وہ اس لیے ہمارے جو ڈیزائنز وغیرہ ان کو شیئری نہیں کرتے ہیں یار اس کا نام آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی چیز پوسٹ جو ہے وہ زیادہ گروہ کرے تو آپ کے نام کو چھوٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایسے یہ سوچ بری ہے کہ کسی اور کے نام کا ڈیزائن ہم اپلوڈ نہ کریں اسٹیٹس نہ لگائیں کچھ بھی لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم اس کو کیا کریں اس شیڈو کو میں آف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں خود سے سٹروک دیتا ہوں سٹروک کا کلر میں کر دیتا ہوں وائٹ ٹھیک ہے اور یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کا کلر میں کر دیتا ہوں بلیک ٹھیک ہے سوری فونٹ پر کلک ہو گیا تھا اچھا بلیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بلکل واضح ہو گیا اس کو میں اور چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا نیچے لے آتا ہوں اور اوپر یہ ایلائن کا اپشن اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو میں اس پر کلک کرتا ہوں اس پر دو تین پر کلک کرتا ہوں تو یہ بلکل سینٹر میں آ جائے گا تھوڑا سا اوپر کرنا ہے میں نے ادھر سے اوپر کر لیتا ہوں اچھا تو آج کی کلاس یہاں تک کافی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا تو یہ مختصر مختصر چیزیں جب ہم کریں گے تو ہم آگے انشاءاللہ آسانی سے باقی چیزوں کو بھی اچیف کر لیں گے تو آپ سب سے بھی یہی التماس ہے بے شک اگر کوئی میمبر اپنی فوٹو نہیں لگانا چاہتا تو کسی اور کی فوٹو لگا سکتا ہے قیدی عظم کی فوٹو لگا دے بے شک مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک بار اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اور اپنے اپنے ڈیزائن مجھے سنڈ کریں تاکہ وہ گروپ میں سنڈ کیا جائے دوسرے لوگ پیس سے موٹیویٹ ہوں گے اور ٹھیک ہے التماس سے دعا اور یہ ہے کہ کلاسز کو آپ بقائدگی سے اٹینڈ کیا کریں اور مین چیز جو ان میں ہوتی ہے وہ ہے پریکٹیکل اگر آپ پریکٹیکل نہیں کرتے ہیں اور اس طرح کی ہزاروں کلاسے بھی دیکھیں تو وہ آپ کو بلکل بھی فائدہ نہیں دیں گی تو جیسے جیسے آپ کام کریں اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر سے سٹوڈنٹس آگے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے سے کلاسز بھی لے رہے ہوں گی اور پریکٹیکل میں جیسے پریکٹیکل بھی کریں ٹھیک ہے التماس سے دعا خدا حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس کلاس میں